لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں آپ سے ہندوستان کی قوم کے سلسلے میں سیاوجہ کا ذکر ہوا جو عرب کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئی تھی اور اس سے متعلق کچھ اور تفصیلات آج ہم بات کر دیں گے ایک اور قوم کی جس کا نام ہے احامرہ عرب میں ہندوستان کی ایک اور جماعت یہ بھی زمانہ قدیم سے آباد تھی جسے عرب حمرہ حمرہ احامرہ اور احامرہ کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے اور اس کے ایک فرد کو احمر اور محمرہ کہتے تھے جس کا ترجمہ ہوتا ہے سرخ پوش یا سرخے قدیم حامرہ میں صرف ہندوستانی شامل تھے تو سرخے یا سرخ پوش ہم انہیں یوں کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس کا بالکل لفظی ترجمہ اگر اردو زبان میں کریں گے تو سرخے یا سرخ پوش تو بارال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ اسلام لائے مگر ان کو عام طور سے حمراء ویلم کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے قدیم احامرہ سندھ کے رہنے والے تھے ان کا قدیم نشان ہم کو مسعودی کی مروج ذہب میں ملتا ہے مسعودی نے گوتم بط کے ہندوستان میں ظہور اور دعوت کے سلسلے میں ایک جگہ لکھا ہے اور یہ بات سندھ کے سرخوں کے بارے میں کہی کہی ہے اسی طرح علامہ سلیمان ندوی شہرستانی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بودھوں کا ایک تیسرا نام عربی کدابوں میں حمراء ہے یعنی سرخ کپڑے والے جس سے مقصود شاید گروہ رنگ ہو یا زافرانی ہو یا رنگ ان کے مذہبی پیشواؤں کی یہ پہچان تھی اسی طرح لسان العرب میں آتا ہے کہ عرب اپنے موالئی کو یعنی کہ غلاموں کو حمراء کہتے تھے اور احامرہ عجم کی قوم ہے جو بسرہ میں آباد ہوئی اور اسی میں اصابرہ کے بیان نے احامرہ کے بارے میں لکھا ہے اصابرہ عجم کی قوم ہے جو قدیم زمانے میں بسرہ میں آباد ہوئی جیسے احامرہ کوفے میں آباد ہوئے تو احامرہ کوفے میں آباد ہوئے سیابجہ اصابرہ یہ بسرے میں آباد ہوئے اچھا علامہ سمعانی نے ان کو قبیلہ عزد کی شاہ ہونے کا گمان کیا ہے اور کتاب الانصاب میں ان کے بارے میں قبیلہ عزد کی طرف انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ ان میں سے تھے بارال اس میں کوئی شک نہیں کہ عرب کے قدیم حامرہ ہندوستان ہی کے لوگ تھے اور عربی قبائل کے حلیف تھے اور ان کے دوست تھے بن کر یہ اس کے بھی شواہد موجود ہیں کہ خود عربوں میں کچھ سرخ کپڑے پہننے والے احمر کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے یہ یمن میں رہتے تھے ہمیری زبان بولتے تھے تو یہ الگ لوگ تھے کہ اہد رسالت میں یہ ہندوستانی سرخیں مدینہ اور شام کے درمیان آباد بنو غفار کے حلیف بن کر بڑی تعداد میں موجود تھے اور غزوہ تبوک کے موقع پر بنو غفار کی معیت میں اسلامی جہاد میں شریک نہیں ہوئے چنانچہ امام بخاری نے العدب المفرد میں غزوہ تبوک کے سلسلے میں ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو رحم رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات اور گفتگو کا تذکرہ کیا ہے اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی غفار کی ان لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں صحابی کے مجھ سے سوال فرمایا کہ جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے چرانچہ آپ نے دریا فرمایا کہ لمبے چوڑے پیٹ والے سرخوں کا کیا حال ہے تو یہاں پر بھی حدیث میں الحمراء کا جو لفظ آتا ہے تو خیر بہرحال جو حدیث میں بھی ہمیں حمراء کا یعنی سرخوں کا ذکر ہمیں مل جاتا ہے عرب کے علاقے میں ملتا ہے اور یہ لوگ بھی باقی قوموں کی طرح عراق کے علاقوں میں آباد تھے تو انہوں نے اپنا مسکن جو ہے وہ بسرے کے بجائے کوفے کو بنایا خیر انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ہم اساورہ پر بات کریں گے جو عرب میں موجود ہند کی ایک اور قوم تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں